بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان سٹوک مارکیٹ میں ہمارے ساتھ آکاؤنٹ کھلوانا جاتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہے ہیں آپ وائس میسی کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی باعثیل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دیں ہمارا چینل ہوتوکن پیس ایکس لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کو انفلیشن کے بارے میں مسلسل گائیڈ کرتے رہے کہ بھائی اب یہ سال انفلیشن کے ریورس ہونے کا سال ہے یہ سال انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کا ریورس ہونے کا سال ہے تو لہٰذا یہ دو سیکٹر آپ کو کافی بہتر پرفارم کر کے دکھائیں گے بلکہ پوری مارکیٹ ہی ہے لیکن ایک سیکٹر اس میں تھا جو کہ سب سے زیادہ بینیفریشری تھا کیونکہ اس کے اس پہ لون بہت زیادہ تھے یہ تھا سیمٹ سیکٹر اور جیسے جیسے اس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے گے تو اس سے یہ ہے کہ ان پہ پوسٹیو امپیکٹ آنا تھا لیکن وہ نہیں لیا گیا تو اب یہ آپ ایک دو دنوں سے دیکھ رہے ہیں ان میں پوسٹیو امپیکٹ ہے اس میں دو سٹاک جو ڈی جی خان سیمٹ فوجی سیمٹ یہ پرفارم کر رہے ہیں سٹل پرفارم کر رہے ہیں آگے کل اس میں کچھ پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے ڈپ آپ کو مل سکتی ہے لیکن ڈپ میں اس میں دوبارہ سے بائنگ کرنی ہے ایک بہتر ڈسین ہوگا کیونکہ ابھی ان کی ریلی آگے چلے گی جب تک آگے منیٹری پالیسی ہے ان کے انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوتے یعنی کہ کم ہونے سے مراد کہ وہ ڈیٹ تک ابھی مارکٹ میں رومر رہیں گے اور جیسے خبر آئے گی پھر پروفٹ ٹیکنگ ہوگی لیکن اس سے پہلے پہلے آپ اس میں ایک اور ریلی انجوائے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کہ ایڈوکیشن پپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمیشتہ اللہ حافظ